اٹھائیس رجب روز آغاز انقلاب حسینی ہے اٹھائیس رجب کو سید الشہدانی بہت عظیم کا نامہ انجام دیا اٹھائیس رجب کو ایک آشورہ روز شہادت امام و انصار امام و اولاد امام و اصحاب امام روز عذاوہ سوگ ہے اور شعار دین ہے اٹھائیس رجب بھی شعار دین ہے اسی طرح آشور کی طرح برپا ہو احتمام کے ساتھ برپا ہو نا رسومات کے ساتھ روح اٹھائیس رجب در حقیقت آشورہ وہ مرحلہ ہے اس عمل کا جو اٹھائیس رجب کو شروع ہوا اٹھائیس رجب آغاز ہے انکار تاغود کا اٹھائیس رجب للقار کا دن انکار کا دن فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغود تاغود کو نہ کہنے کا دن لا کہنے کا دن اٹھائیس رجب بہت عظیم دن ہے ہم نے فقط آشور چنا ہے بیچ میں سے یہ سارے اجام اہم ہیں ان کی کڑیاں ملائیں تو پھر ایک پورا منظومہ بنتا ہے حسینی انقلام کا اگر کسی قوم نے اٹھائیس رجب نہیں منایا اور فقط آشورہ میں پہنچ گئے میدان کربلا میں تو سوائے رسومات کے اسے معلوم ہی نہیں کرنا کیا ہے لیکن جو اٹھائیس رجب کا عدب بجا لاکر یزیدیت کا انکار کر کے جب قابل کی طرف روح کرے اس کے لئے کربلا مانا رکھتی ہے اس کے لئے آشورہ مانا رکھتا ہے اٹھائیس رجب سے آغاز ہے انکار تاغوت امیلت پاکستان منائی نہیں ہے دین اٹھائیس رجب انکار یزیدیت انکار بیعت انکار تاغوتیت انکار الظلم و ستم یہ انکار خود ہی آپ کو آشورہ پہنچا دے گا یہ انکار خود ہی آپ کو کربلا پہنچا دے گا یہ انکار وہاں پہنچا دے گا جہاں کی آرزو رکھتے ہو لیکن اب اٹھائیس رجب کو انکار بغیر للکار بغیر بلکہ تاغوت سے لاف بھی بندی ہوئی ہے تاغوت سے دم بھی بندی ہوئی ہے تاغوت کے ساتھ ہر چیز منسلک کر کے تاغوت کے تعاون سے اور تاغوتیت کے احتمال سے جب کربلا جاؤ وہاں کچھ نصیب نہیں ہوتا اٹھائیس رجب کی روح زندہ ہوگی پھر آشور اپنا اثر دکھائے گا